دنیا میں کوئی بھی مقام اتنا صاف شفاف اور پاکیزہ نہیں جتنا کہ خانہ کعبہ ہے ہر روز لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کی طرف روح کر کے پانچ وقتی نماز ادا کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند حیران کن حقائق آپ کو بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے اس طرح خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمیل علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکارمہ میں ایک بہت بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روک لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسبت کو ایک کپڑے میں رکھ کے ہر سردار کو اس کپڑے کا کونہ پکڑوا دیا اور حجر اسبت کو خانہ کعبہ میں نصب کروا دیا اس کے بعد کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے آخری بار خانہ کعبہ کی تعمیر 1996 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں کئی پتروں کو ہٹا دیا گیا اور بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط بنایا گیا نئی چھت ڈالی گئی خانہ کعبہ کے دو دروازے ہوا کرتے تھے اور ایک کھڑکی بھی ہوتی تھی جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس وقت کے لوگوں کو ایک دروازے سے خانہ کعبہ کے اندر داخل کیا جاتا تھا اور دوسرے دروازے سے باہر نکالا جاتا تھا خانہ کعبہ کے مختلف رنگ ہوا کرتے تھے لیکن اب ہمیں خانہ کعبہ کے غلاف کو کالے رنگ میں دیکھنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کرتے خانہ کعبہ پر کالے غلاف کا آغاز اباسی دور حکومت میں ہوا تھا اس سے پہلے خانہ کعبہ کے جو رنگ تھے وہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہیں اس کے علاوہ فتح مکہ سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کے پاس ہیں فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چابیاں دی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں حضرت عثبان بن طلع کو واپس کر دی اس وقت سے لے کر آج تک انہیں کے خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں دوستوں پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی اس کی اندر جا کر عبادت کر سکتا تھا لیکن اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں ناخلہ بند کر دیا گیا ہے اور خانہ کعبہ کو اب سال میں دو مرتبہ کھلا جاتا ہے وہ بھی صرف اور صرف وی آئی پی لوگوں کے لئے خانہ کعبہ کا وادی میں نجلے حصے میں ہونے کی وجہ سے وادی میں جب بارش ہوتی تھی تو وادی میں سلاب آ جایا کرتا تھا آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کا تواف تو رک جاتا ہوگا جس کا جواب ہے نہیں خانہ کعبہ کا تواف پھر بھی جاری رہتا تھا وہ لوگ آج کے دور میں بہت خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی دوستوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد دو ہے جی ہاں دو ہے کعبہ کے اوپر جنت میں ایک اور کعبہ بھی موجود ہے حجر اسود کو چاندی کے اس سانچے میں کیوں رکھا گیا ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امیاد کی فوج کے مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے حجر اسود ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابر تھے اس کے علاوہ اور بھی روایات ملتی ہیں اور یہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن یہ فریضہ انجام دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تھے دوستوں یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو اگر ہم سے اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اور کومنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو نیکسٹ کونسی اسلامیک ویڈیو دیکھنی ہے امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پتند آئی ہوگی اگر پتند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے عزیز و قرب سا لازمی شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی